اب بظاہر دیکھیں آپ یہ دو مختلف رسم الخط ہیں زبان ایک ہے آپ نے دیوناگری میں یہ لیفٹ سے رائٹ کو لکھا جاتا ہے اردو میں آپ کا معلوم ہے کہ رائٹ سے لیفٹ کو لکھا جاتا ہے یہ لائن کے اوپر ہے اس میں اوپر لائن آتی ہے اب اس کو جو میں نے کوشش کی ہے اس طرح لکھا جائے کہ جوتے کو جب لکھیں سامروپ رچنا کیالگرافی میں تو وہ جوتے کی شکل بن جائے خطاتی کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ یہ ایک اسلامی آرٹ ہے لیکن یہ فن تحریر دنیا کی تقریبا ہر زبان اور ہر خطے میں پایا جاتا ہے ڈاکٹر سید محمد انور بھی اسے صرف اسلامی فن تحریر نہیں سمجھتے اور یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک اچھوتے انداز اور نئی جہد کو متعارف کر آیا ہے جس میں ہندی اور اردو زبان کو خطاتی کے ذریعے یکجہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے اب یہ ہے یہ میں نے لکھا ہے گنیش گنیش ایک دیوتا ہے اندو ان کو دیوتا مانتے ہیں جن کو وہ ڈپیکٹ ہاتھی کی شکل میں کرتے ہیں کہ انسانی دھڑ ہے اور ہاتھی کا سر ہے اس کے پیچھے اندو میتھولوجی پوری ایک کہانی ہے تو اب یہ دیکھیں نا آپ اس کو یہ گاف یہ شین نون شین گنیش جیسے اب یہ سرہی لکھا ہوا ہے اب سرہ سواد رے یہ علف ہے یہ ہے اور یہ سرہی اسی طرح یہ دیوناغری میں سرہی لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بلکل سرہی کی شکل ہے مجموعی طور پر انہوں نے اسی فن پارے تیار کیے ہیں جو ہندی اور اردو کے تمام حروف تحجی کا احاطہ کرتے ہیں فن کی اس سنف کو ڈاکٹر انور نے سام روپ رچنا کا نام دیا ہے جو ان کے بقول دنیا میں اپنی نویت کی پہلی کاوش ہے جسے فروغ دے کر پاکستان اور بھارت کے درمیان دوریاں ختم کرنے کی کوششوں کو تقویت دی جا سکتی ہے ہم جو اس ریجن میں دوری ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ایک سکرپٹ کسی ایک مذہب سے وابستا ہے دوسری دوسری مذہب سے وابستا ہے تو ایسی بات نہیں ہے زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا زبان بولنے والے کا جو ہے وہ مذہب ہوتا ہے ڈاکٹر انور پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور اپنی اس نئی اختراع سے مختلف رسم الخط کی حامل دنیا کی اس واحد ہم آواز بولی کو فروغ دینے کی وقالت بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ انڈیا کی فلم دیکھتے ہیں یہاں کے ڈرامے وہاں دیکھے جاتے ہیں سوفی سے سمجھے جاتے ہیں صرف یہ ہے کہ رسم الخطوں کی نا جاننے کی وجہ سے یہ دوری ہے اور شاید اردو بولنے یا لکھنے والے جس کو اردو آتی ہے اس کے لئے دنیا میں سب سے آسان ترین زبان سیکھنا جو ہے رسم الخط وہ ہندی ہے کیونکہ اس نے زبان نہیں سیکھنی اس نے چند لیٹرز پچھاننے اسی طرح وائس ویسا ہے کہ اگر جو ہندی بولنے والا ہے وہ اردو کے چند غروف اگر سمجھ جائے گا تو وہ سب پڑھ سکتا ہے دوری جو ہے یہ صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ہمارا پولٹیکل ایک بیک گراؤن ایک خطے کا ہے اس وجہ سے ہے لیکن اگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک زبان ہے یہ ہماری سٹرنگ ڈاکٹر انور کہتے ہیں کہ لسانی اور مذہبی منافرت کو فروغ دینے والوں کو اس بات کو بھی یقیناً مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی ہندو برادری آباد ہے اور ان کے جذبات اور احساسات کا احترام ہم سب پر لازم ہے ناصر محمود اردو ویوئے اسلام آباد